موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی سردہ مملکت نے کہا ہے کہ ملک میں حکومت یا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے موسیقی سیاسی رابطے کے معابن خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کی ترقی اور ہشاری کے لیے ٹھوسی تامات کیے ہیں موسیقی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وارث سے آٹھ افراد جام بھاک ہوئے جبکہ مزید پانچ سو ترے پن افراد میں اس وارث کی تشقیص ہوئی ہے موسیقی موسیقی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجن آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی گئی موسیقی موسیقی ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام ادارے بد انوانی کے خلاف ہیں انہوں نے بد انوانی کے خلاف عدلیہ کی کوششوں کو سراحا ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ اعتصاب بلا تفریق ہونا چاہیے اطلاعات و نشیات کے وزیر شبلی فراس نے کہا ہے کہ نواز شریف نے تاحال دو سوالوں کی جواب دینا ہے کہ انہوں نے اساسے کیسے بنائے اور بیرون ملک رکوم کیسے منتقل کی ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا نظریہ موسم کی طرح بدلتا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ نواز شریف اقتدار سے باہر ہوں تو انقلابی بن جاتے ہیں اور جب اقتدار میں ہوں تو وہ سب سے بڑے آمیر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اقتدار سے باہر ہونے کا بدلہ پاکستان سے نہیں لینا چاہیے سیاسی رابطے کے بارے میں مواب نے خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقتامات کیے ہیں آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اس تک ملک کی معیشت تباہ حال تھی اور وزیراعظم عمران خان نے قومی معیشت مستحکم کرنے کے لیے صرف چتو جہد کی انہوں نے کہا کہ نواز شریف فوج کے خلاف الزامات آئیت کر کے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں شہباز گل نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ مشکل حالات میں قوم کی مدد کی ہے نواز شریف بار بار کہتا ہے کہ ہماری فوج ہمیں حکومت نہیں کرنے دیتی ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیتی یہ وہ لائن ہے جو نواز شریف کے آقا لکھتے ہیں یہ بولتا ہے جب آپ اس طرح کی ملک دشمنی کریں گے کہ کلبوشن یاد پکڑا جائے گا اور آپ کے موں سے اس کا نام کہیں نہیں نکلے گا اور یہ انٹرنیشنل پریس یہ چھاپے گی کہ آپ کے ساتھ جندال کی میٹن کلبوشن کے اوپر خفیہ باتیں ہوئی ہیں تو جواب تو قوم کو دینا پڑے گا پیٹرولیم کے بارے میں وزیراعظم کے باب نے خصوصی ندیم بابر نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم کے شعبے میں اصلاحات کے لیے تبیل مددی پالیسی پر کام کر رہی ہے پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیل کی کمپنیوں کے معاملات میں حکومتی مداخلت میں کمی اس پالیسی کا اہم قاسہ ہے جس کا مقصد مسابقتی ماحول پیدا کرنا اور سارفین کے لیے مراد فراہم کرنا ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی کی تیاری سے دہائیوں قرآن قائد و ثوابت میں تبدیلی لائے جا سکے گی انہوں نے کہا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی تنظیم نو پر بھی غور کیا جا رہا ہے نیب قوانین میں ترمیم کے لیے حضب اختلاف کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاک فوج کے خلاف نواز شریف کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف سیاست کے حوالے سے خود پسند شخص ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف قومی اداروں کے خلاف بیانبازی کر رہے ہیں پاک فوج دنیا کی ایک عظیم فوج ہے چوبیس سال سے لسانیت، سرکہ پرستی، دہشتگردی کے خلاف لڑ رہی ہے اور نواز شریف نے اسی فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے بی جے پی جو ہے اس کا کارکون پاک فوج کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی مسلم لیگی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا شیخ رشید نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے ایک نئی جماعت چنم لے کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے آئی راول پنڈی میں چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا سے الودائق ملاقات کی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے ملک کے لیے طویل اور مثالی خدمات پر ایڈمیرل زفر محمود عباسی کا شکریہ ادا کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اس وبا سے مزید آٹھ افراد جانبہ حق ہوئے اب تک دو لاکھ اٹھانوے ہزار پانٹ سو تیرانوے مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں اس سکت ملک میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو چوراسی ہے سندھ کے وزیراعالہ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کی جل تکمیلوں سے فعل بنانے کے لیے پاکستان ریلوے اس کو مکمل تعاون فراہم کرے گی آج ایوان وزیراعالہ کراچی میں کراچی سرکولر ریلوے اس کے بارے میں جلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانچ کلومیٹر حصے کی سوار ریلوے پٹری سے تمام تجاویزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے خیبر پختنخواہ کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے جورتمندانہ فیصلوں سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ اور وقار میں نمائے اضافہ ہوا ہے آج پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے بیرون ملک مقیم کارکنوں کی وقت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک میرچ حفافیت اقتصادی سرگرمیوں اور اعتصاب کے عمل کے فروغ کے حوالے سے حکومت پاکستان کے اقتامات کو سراہ رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی گئی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی ریلی کی شرکہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلافرزیوں پر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حوریت رحمہ یاسین ملک کہہ لیا مشار ملک نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں قابض وچ کشمیروں کی نزل کشی کر رہی ہے انہوں نے انسانی حقوق کی علمبرداروں پر زور دیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلافرزیوں کا نوٹس نے انہوں نے کہا کہ راشتر یا سوائم سیوک سنگ کو دہشت کر تنظیم قرار دیا جائے مشار ملک نے کہا کہ بھارتی مظالم حق کے خدرادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے کشمیر کی آٹھ نمائیہ صفافتی تنظیموں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں صحافیوں کی مسلسل کردار کوشی کی مضمت کی ہے سنگر میں ان تنظیموں کی جانب سے جاری کیا گئے بیان کے مطابق مقبوض آوادی میں زرائے بلاغ نے سیاست کے حوارے سے غیر جانبدار اور حقائق سے جڑے رہنے کی بھاری قیمت چکائی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں زرائے بلاغ کو اپنی بقاہ کے لیے سخت جد و جہد کرنا پڑی صحافتی تنظیموں نے اس آسم کا عادہ کیا کہ وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور بامقصد انداز میں کشمیر کے حوالے سے فرائض انجام دیتی رہیں گی جن کی بنیاد پر کشمیری زرائے بلاغ قابل فخر ہیں افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیزاد نے افغانستان میں عمقی بحالی اور مفاہمت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراحہ ہے نیشنل پبلک ریڈیو کو دیئے گئے ایک انٹریویوں میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں گزشتہ دو سال کے دوران عمق کی جانے والی کوششوں میں پاکستان مددکار رہا ہے ظلم خلیزاد نے کہا کہ پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ مزاکرات کرنے اور تشدد میں کمی کے لیے تالبان کی حوصلہ افسائی کی انہوں نے کہا کہ افغان رہنماؤں کے ساتھ رابطوں میں بھی پاکستان مددکار رہا ہے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں آج تالبان کی جانب سے کیے گئے کاربھم دھماکے میں تیرہ افراد ہلاک اور تیر سخمی ہو گئے ادھر صوبہ کندھار میں دھماکوں کے دو الگ الگ واقعات میں ساتھ تالبان بھی مارے گئے ہیں فلسطین میں مغربی کنارے کے مختلف حصوں میں مظاہرین پر اسرائیل ریپورٹ کی فائرنگ سے پندرہ افراد سخمی ہو گئے یہ واقعہ اسرائیل کی طرف سے آبادکاری منصوبے کو توصیح دینے کے خلاف فلسطینیوں کے ہفتہ وار احتجاج کے دوران پیش آیا اور آخر میں موسم کی صورتحال کے لیے میک میں موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ زشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش کر رہا زشتہ روز رکار کیے گئے زیادہ زیادہ تیمپریچر میں تربت اور نورپول تھل میں 42 دیگری سینٹیگری رکار کیا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش کے جبکہ مدانی علاقوں میں گرم رہے گا تہام گلگت بلدستان کی کش ازلا میں ہلکی بارشتائیں ملک کے تمام چوبوں میں موسم گرم اور خوش کر اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر صدر مملکت نے کہا ہے کہ ملک میں حکومت یا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے سیاسی رابطے کے معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کی ترقی روح اشاری کے لیے ٹھوز اقتامات کیے ہیں ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے آٹھ افراد جانبہ حق ہوئے جبکہ مزید پانچ سو ترے پن افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوں مزید خبروں اور ترسیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈوٹ چی او بی ڈوٹ بی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل بھربرا حراس ویڈیو سٹیمیں بھی ملاحظت کیچئے